کیوں آزمارتا ہے اللہ اس کی کم از کم پانچ وجوہات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کیوں آزمارتا ہے انسان کو پہلا غفلت سے کسی انسان کو نکالنے کے لیے اسے ہوش ملانے کے لیے کبھی ٹیسٹ کرتا ہے اللہ دوسرا ایک سبب ہوتا ہے کہ کبھی اللہ کسی کو کوئی عجر و ثواب دینا چاہتا ہے جب وہ اس امتحان پر صبر کر لیتا ہے اور شکوہ نہیں لے کر آتا اور کسی فعل حرام میں نہیں پڑتا اللہ اسے عجر و ثواب بتا کر تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ عجر و ثواب سے بھی بڑھ کر اللہ کسی کو ایک درجے سے اٹھا کر ایک اور بلد درجے تک پہنچانا چاہتا ہے ایک قرآن میں آیت ہے ہم نے کچھ آئمہ قرار دیئے ہیں امام قرار دیئے ہیں جو ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں اسی طریقے کی ایک اور آیت ہے قرآن میں کہ ہم نے کچھ آئمہ کو قرار دیا ہے کہ انہیں ہم نے امام اس لئے بنایا ہے کہ لَمَّا صَبَرُو جب وہ صبر کرتے ہیں تو ہم نے انہیں امامت کا درجہ تاکی ہے ان کے صبر کی وجہ سے یہ بنی اسائل کی انبیاء کی بات ہو رہی ہے کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر امامت بھی عطا فرمائی تھی حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے عبداللہ اللہ نے ان کا ایک امتحان لیا اس میں وہ کامیاب ہوئے انہیں بنائے نبی اللہ اس کے بعد ان کا ایک اور امتحان لیا اس میں وہ مزید کامیاب ہوئے انہیں بنایا رسول اللہ اس کے بعد ان کا ایک اور امتحان لیا اس میں کامیاب ہوئے انہیں بنایا خلیل اللہ اس کے بعد ان کا ایک اور امتحان لیا اس میں کامیاب ہوئے انہیں بنایا امام لنناس امام صحیح تو اللہ تعالی امتحان لیتا ہے تاکہ ایک کے بعد ایک درجہ بڑھتا رہے بڑھتا رہے انسان کا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ملیٹری ٹریننگ میں کیا ہوتا ہے ملیٹری ٹریننگ میں کبھی کسی سے بہت سخت کوئی کام کرواتے ہیں اس کی تین پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں میں آپ کو مثال دے رہا اس کے بعد ایک حدیث پڑھوں گا کبھی کسی پر سختی اس لیے کرتے ہیں کسی کیڈٹ پر کہ اس نے کوئی کارے خلاف کیا ہے کوئی غلط کام کیا اس کوئی پنشمنٹ ہو رہی ہے کبھی سخت تھیڑتیوی رات میں تمہیں باہر چوکی داری کرنی ہے کیونکہ تم نے فلا غلط کام کیا تھا تم لیٹ اٹھے تھے تم نے ڈیوڈی پوری نہیں کیتی اب یہ پنشمنٹ ہے ایک وجہ یہ ہوتی کبھی کسی کو سختی میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ اب تمہارا رینک بڑھنے والا ہے تو جب یہاں سے گزرو گئے اس سختی سے تو پھر رینک بڑھے گا جب اس میں کامیاب ہو گئے تیسری ایک اور وجہ یہ ہوتی تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا کوئی ملیٹری ٹریننگ میں کوئی فرد آیا اور اس نے آ کر اپنے اس بوس سے اس نے کہا کہ سر مجھے ایک ویک کی چھٹی چاہیے میں ویکیشن پر جانا چاہتا ہوں گا کہا اچھا اب جب تک ہو یہاں پر یہ ڈبل کام کرو یہ سختی سے گزرو پھر چھٹی ملے گی تو تین وجہات ہو سکتی ہیں کسی کو سختی میں ڈالنے کے ایک یہ ہے کہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے اب اس کا کمپسیشن دو دوسرا یہ ہے کہ تمہارا رینک بڑھنے والا ہے اس کے لئے تم ٹریننگ سے گزرو تیسرا یہ ہے کہ اگر بعد میں کوئی سہولت آسانی چاہیے تو اس سختی سے گزرو حدیث میں آیا ہے البلا یعنی امتحان یہاں بلا کا مطلب امتحان ہے البلا اتنا آسان ہے کہ آپ ترجمہ خود سمجھ جائیں گے البلا لِلظالمِ عَدَبًا وَلِلْمُؤْمِنِ امْتِحَان امتحان ظالم کے لئے اس کو پنشمنٹ کا ذریعہ ہے مومن کے لئے اس کے لئے ایک مقام اسے ملنے والا ہے اور ولی اللہ کے لئے اس کا درجہ پڑھنے والا ہے چوتھی وجہ اللہ تعالیٰ اس لئے بھی امتحان میں امتحان کرتا ہے تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو یہ دیکھ سکیں کہ ہمارا خدا سے رابطہ ہے کتنا یہ واقعہ میں کبھی کور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی سمجھ رہے ہوتے ہیں پر اچھلا کہ نہیں جب کسی چھوڑے سے امتحان میں پڑھے پارے ہو گئے میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں کمی میں مقتلع ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے کہ اسے احساس ہو جائے کہ میرے اندر یہ کمی ہے یا میں غلط راستے پر ہوں ضرور نہیں کہ وہ حرام ہی کی طرف ہو تو برحال ایک شہیتی جو میرے خود اپنے نفس کے لئے تھی تو میں نے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ارادہ کیا کہ اے پروردگار اب انشاءاللہ میں اس نفسانی کمی کی طرف نہیں جاؤں گا دو مہینے گزرے اور الحمدللہ کہیں اس میں کوئی مقتلع نہیں ہوا تو آئے اس فیلنگ کہ ماشاءاللہ دیکھیں میں نے تو شکست دے دی شیطان کو لیکن پتہ چلا کہ وہ دو مہینے میں اس لئے آرام سے تھا کہ اب تک کوئی موقع نہیں آیا تھا جیسی موقع ہے فنش تو پھر اپنے آپ میں احساس ہو نا جو میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا بھی ہوں نہیں امتحان میں پڑھ کے بڑھا چلتا ہے انسان کے درجے پر کہیں ایک دکھاوے کا ریاکاری کا کوئی موقع آتا ہے انسان اپنے آپ کو سمجھ رہتا ہے کہ میں بہت خلوص میں ہوں موقع آتا بھی پڑھا چلتا ہے کہ واقع خلوص میں ہے کی نہیں جب تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس وقت انسان اپنے آپ کو سنبھال پائے یہ مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے اس کے امتحان کے طریقے بھی بہت سار ہیں کسی کو تعریف کے ذریعے سے آزماتا ہے کسی کو عزت دے کے آزماتا ہے کہیں پر ذلت سے آزماتا ہے کہیں شکل سے آزماتا ہے کہیں علم سے آزماتا ہے کہیں فائننسز سے آزماتا ہے کہیں بیوی سے آزماتا ہے کہیں شوہر سے آزماتا ہے کہیں بچوں سے آزماتا ہے ہر نعمت اس کی ایک امتحان ہے ہر حکم خدا ایک امتحان ہے ہر نہیں از حرام ایک امتحان ہے کبھی شہوت سے امتحان ہے زلائخہ مکمل آمادہ ہے یوسف علیہ السلام جو کہہ رہی ہے میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں شہوت سے امتحان کسی کا بیوی کے ذریعے امتحان ہے اللہ تعالی حضرت ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو بیابان میں کھلے سہرہ میں چھوڑ کے آباس رب بنا انہی اسکنتوں کے بعد ان غیر عزیزر ان پروردگار میں اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں چاہاں نہ کوئی ذراعت ہے نہ کوئی فصل ہے نہ کوئی پانی ہے کچھ بھی نہیں تیرے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں کبھی انسان کا بچوں کے ذریعے سے امتحان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑی رکھو اپنے بچے کی گردن پر کبھی انسان کا اپنے نفس سے امتحانے جان کا آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو جیوریل نازل ہوتے ہیں اے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بہت عظیم ہے قرآن میں ان کا ذکر دیسنا سے بہت عظیم و شان شخصیت ان کا خود کا امتحان بچے کا امتحان جوان بیٹے کا پھر زوجہ کے ساتھ امتحان یعنی ایک عجیب بچھکنی ہوتی نہیں یہ بھی ایک امتحان سے گزرنا پڑتا ہے چھوڑی انہا سے گزرنا پڑتا ہے یہ بھی بہت بڑا امتحان ایگو میری ایگو ہرٹ ہو رہی ہے لیکن بات حق ہے موسیقی